در ہمارے ہم دوستوں میں آج آپ کو ایک درخت دکھا رہا ہوں اور اس کی بیج وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو وہ تیز و بس درخت ہے بڑا جیو غریب ہے یہ درخت بہت اس کی مضبوط لکڑ ہوتی ہے تو دیکھیں آپ پہلے اس کا نیچے کا سائز تو دیکھیں تو اس کی بڑی مضبوط لکڑ ہوتی ہے اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں یہاں دیشی لوگ اپنے زمینوں میں حل چلانے کے لیے جو ازار ٹولز بناتے ہیں وہ بھی اس سے بنتے ہیں اور جلانے کے لیے خاص کر اس کا کولہ بڑا مضبوط ہوتا ہے تو کافی چیزوں میں کام آتی ہے یہ کلالی کی پیچھے دستہ اس کا بڑا مضبوط مانا جاتا ہے اور کئی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے چھورس کو یہاں کی زبان میں بولا جاتا ہے اور بہت ہی زبدست یہ ہے دراستہ لکڑ بھی اس کی بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اب میں اس کا آپ کو بیج بھی دکھاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگل ہے یہ کافی گھنا جنگل ہے میں ابھی اس کا آپ کو بیج بھی دکھاؤں گا میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن مک دبائیں چلتے ہیں بیج کی طرف جو پہلے میں آپ کو نیچے گرہ ہوا جو بیج ہے اس کا وہ بتاؤں گا اور پھر دراستہ کے اوپر بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ اس کا بیج ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ایسا بیج ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بڑی پیاری سی چیز بنی ہوتی ہے جس کے اندر یہ بیج لگا ہوتا ہے بلکہ میں اب وہ تازہ بھی دکھاؤں گا چلتے ہیں اب اس کے درخت کے اوپر جو لگا ہوا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یہ دیکھ لیجئے یہ درخت کے اوپر یہ اس کے پتے ہیں اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں یہ گوٹس بکریاں بہت شوق سے کھاتی ہیں ان کی ایک بہتی عام خوراک ہے یہ دیکھیں بیج اس کے ساتھ کچھ لگا ہوتا بھی ہے بیج کے ساتھ الفی نماز چیز آپ کو نظر آتی ہوگی یہ دیکھیں تو یہاں یہ بڑے مزید کی چیز ہوتی ہے اور اس سے یہ درخت اور بہتی زبدست درخت ہے بڑے مضبوط لکڑے اس کی اور بالخصوص اس کو بکریاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں تو یہ کشمیر میں یہ بڑے مشہور درخت ہوتا ہے چھوے اس کو بولتے ہیں اور یہ اس کو جلانے کے لیے لکڑ جلانے کے لیے اور ذمینداری میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ بہتی زبردست زراد کے لیے جو ٹولز استعمال کی جاتے ہیں حل چلانے کے لیے اس کی بڑی مزید کی یہ چیزیں بنتی ہیں اس سے بنتی ہیں اس سے اور بہتی زبدست درخت ہے تو میں نے کہا اس کا جنگل بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے دوستوں کو آج یہ بتا دیں تو نیکس ویڈی تک اللہ حافظ